اور یہ سٹوڈیو نو آپ کے بھائی نے اپنے دل سے منا دی اور جو دل سے چیز بنتی ہے اس کا مزہ ہی ہے بہت دفعہ انسان اتنا بے باس ہو جاتا ہے جیسا کہ میں میرے پاس سٹوڈیو بنانا ہی صرف دو بجہ تھی پہلی بجہ میں ایک اپنا سٹوڈیو بنانا چاہتا ہوں جہاں پر میں آرام سکون سے بیٹھ کے کام کروں نہ باہر سے کوئی آواز ہے اور نہ ہی اندر سے باہر جائے دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ڈو میں صرف ایک ساکٹ تھی جس ساکٹ میں مجھے تین موبائل چارج کرنے تھی کیمرہ لیپٹاپ یہ کافی سر چیزیں مجھے ایک ہی ساکٹ پہ چارج کرنے پڑتی تھیں اور اس کے علاوہ ایک دن میں چھوٹے سپورجیکٹ پہ کام کر رہا تھا پرچانک سے لیپٹاپ کبھی درش ہی لے کبھی درش ہی لے تو میں کافی ڈیسٹرب تھا اچھی سے کہ یار میرے پاس اپنا لہتا سے گونٹ ہونا چاہیے یعنی سٹوڈی ہونا چاہیے جہاں پہ میں رامپون سے بیٹھ کے کام کروں سانٹ ٹو فو اور کام کرنے کا بھی مزہ ہے تو میں نے کچھ دن تو نہیں لگائے لیکن کچھ گھنٹے ضرور گائیں میں نے سوچا کہ مجھے سٹوڈیو بھرنا چاہیے اور میں نے جیسے ہی سوچا اور ساتھ ہی کام کرنا شروع کر دی ہیں تو چلیے دیکھیں کہ یہ کیسے کام شروع کیا گائیں ہوں آقاس ساتھ چلائی دو ہزار دے ہا لو بینت یاد جی نادین آج آؤ آپ کو گھیں گے چھلی بھائے کا اکداکار یہ ہے فاروق علی میرا چھوٹا قزن عمر سے چھوٹا لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے یہ سٹوڈیو بنانے سے پہلے کمرے کے حالت کچھ ایسی تھی سٹوڈیو تو تب بنے گا ہے نا جب سمان باہر جائے گا کالی چرن کام کے لئے کسی بھی چھوٹے قزن کو ساتھ لگا سکتے ہو مشکل نہیں کام کرنے کا تو مزہ ہی نہیں آتا کام کے لئے کام کرنے کے لئے بچوں سے بھی کم کرو سکتے ہیں تو سوچو بھی نمتا کامرہ تو حالی ہو گیا ہے کامرہ حالی ہونے کے بعد فروح کو تیار کیا پینٹ کے لئے اور آپ کا بھائی بھی کسی سے کم نہیں اور اس کمرے کو حبصورت بنانے کے لئے میرا ساتھ دیا تکبیر پینٹ نے پینٹ کا کام تو کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اب بجلی کا کام شروع ہو گیا ہے ان دنوں لاکڈون لگا ہوئے باہر سے بندہ تو آ نہیں سکتا تو خود ہی کرنا بڑے گا بجلی کے کام کے بعد اور بھی چھوٹے موٹے کام ہتم ہو چکے ہیں ویسے تو آپ کا بھائی شیر بنتا ہے لیکن یہاں پر میری پاس ہو چکی ہے ہیلو جیس سلام علیکو ویلکوم ٹو مائی چینل شہزے بوٹی راج آپ کا بھائی تو میرے ہیرو نیلا سارے کام اپنے ہاتھوں سے کی ہے جب میں نے سٹوڈیو کام شروع کیا تھا دردتہ بھی لاکڈاون لگا ہوا تھا اور اب سردیاں جل گیا ہیں دوارہ سے لاکڈاون لگیا ابھی اسٹوڈیو کو کچھ کام رہتا ہے لیکن انشاءاللہ ایک دو دن تک کمپلیٹ ہو جائے گا باقی پینٹ الیکٹر اس کے علاوہ اوٹ بھی کافی کام ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھوڑے سے کام رہ گیا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کروں گا انشاءاللہ تو چلو دکھاتو باقی کام چپ تک کے لئے میں کچھ کھال ہوں جیسا کہ ریبریاں خجوریں دلسیمیاں تردی ہے کھالو بھئیا کھالو سٹوڈیو کے دور پہ اگر نام کی تحتی نہیں ہے نا تو سٹوڈیو بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے بھئیا ان فریمز کے علاوہ نا سٹوڈیو میرا سونہ سونہ سا لگتا ہے ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں آپ نہیں ایسی ضروری نہیں ہے آپ وال فین سے بھی نظام چلا سکتے ہیں اور میرے سٹوڈیو میں سب سے زیادہ رونک پتہ کس چیز ہے وہ ہے استاد صاحب سے یہ بھی ضروری ہیں اوکے جی گوڈ نائٹ رات کے بارہ ماں چکے ہیں میں نے صبح آفیس بھی جانا ہے باقی کام کل LED آپ کے پاس بڑے والی ہونا چاہیے بے شک کوئی بھی کمپنی ہوگا میرے پاس تو LED سٹوڈیو کی ٹور بنانے کے لیے اپنی دو تین فوٹو مست ہیں بھئیا اور لائف میں کچھ گفٹ بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں جیسا کہ یہ یہ مجھے میری امی نے دیا تھا لاب یو امی اور بعض دفعہ انسان کی لائف اسی لہم کی طرح اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ اس سے پتہ بھی نہیں جلتا ہے اور مائک میرے پاس بی ام ایٹھ ہنڈر کنڈنسر مائکرو فون اچھا ہے مائکرو فون وہ اس کوالٹی آپ کے سامنے ہیں میاو اش لائپٹا میرے پاس ڈیل کور آئی فائف ہے یہاں مہم تو میں کھیلتا نہیں اور باقی سب کام اسی پہ کرتا ہوں یار میری ایک ہوایش تھی کہ میرا ایک اپنا سٹوڈیو ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں لیکن اب میں نے اپنی ہوایش پوری کر لیا میں نے ہر کام سٹوڈیو کا اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور بہت مزا ہے مجھے نے فوٹوگرافی کا بڑا ہی شوق تھا یہ وہ کیمراز ہیں جو میں نے اپنے اببو سے بچپن میں منگوائے تھے لیکن اب یہ صرف یاد بن کے رہتے ہیں اگر سٹوڈیو بنانا ہی ہے نا تو اپنے دل سے بناؤ کہ جب تم اس سٹوڈیو میں بیٹھو تم ایک سکونڈ ملے گی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا محنت کرو سب کچھ ملے گی اس سٹوڈیو میں اپنی ضرورت کی ہر چیز میں نے رکھتی ہوئی ہے موسیقی یہ وہ کتابیں ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے آپ بھی ٹرائی کریں مزا آئے گا موسیقی لائف میں اتنی محنت کرو کہ اپنی ہر ویشیز خود پوری کرو موسیقی موسیقی سڑتی ہو یا گرمی ہو آپ کا بھائی سویک کا پک ہے موسیقی اتنا کام کرنے کے بعد ایک کپ چائے تو بنتی ہے موسیقی موسیقی تو لو بھائیا سارے کام ہتم ہو چکے ہیں موسیقی 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 دنیا کے سارے کام ایک طرف اور اپنا سویک ہر طرف اس دنیا میں صرف موج مستی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرنی پہلے میرے پاس ایک ساکٹ ہوا کرتی تھی لیکن اب کافی ساری ساکٹس ہیں اب میں اپنے چاروں مبائل ایٹ اٹا ٹائم چارج کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کیمرہ لیمب ہر چیز اٹا ٹائم چلا سکتا اس ٹیبل کے پیچھے میں نے دو لائٹس لگائی ہوئی ہیں ایک ہے ریٹ ایک ہے بلو یہ ریٹ این بلو مکس اور یہ سنگل ریڈ اور یہ سنگل بلو ایک اور مزے کی بات میری چیئر کسی گیمنگ چیئر سے کم نہیں ہے بتانا نہیں ہے کسی کو اور میں نے اپنے سٹوڈیو میں اپنی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی ہے موسیقی 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 میری ایک بات ہی آ جاکنا ہوں جب کبھی بھی سٹوڈیو بناو گے سب سے پہلے فریمز ریڈی کرونا کیونکہ فریمز ہی تو ان دیواروں کا زیور ہے اور یہاں پر میں نے ایلی ڈی بلک بند کر دیا اور یہ صرف آر جی بی لائٹس ہیں اور اب یہاں پر میں نے ایلی ڈی بلک آن کر دیا ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ بہت پیاری ہے لیکن اس وال لائٹ کا بھی الگ ہمد ہے میرے پاس دو ویڈیو لائٹس ہیں ایک گولڈن ہے اور ایک وائٹ یہ میری ویڈیو کوالٹی کو اچھا بنانے کے لیے میری مدد کرتی ہیں اے ویکھو ویکھو انا چلو ہن بس کرو نظر نہ لائے اچھی ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ اللہ حافظ لائے de علی z Initiative دیو جو دو ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں لوگاں ملتے ہیں موسیقی